بوتیا برطن اکاش بہت ہی گریب آدمی تھا وہ سڑکوں سے ٹوٹی پوٹی چیزیں اکھٹھی کر کر اسے بیچ کر اپنے گھر کا خرچ چلاتا تھا اس کے گھر کے بالکل سامنے اسلم نامی ایک دکاندار تھا جو اپنے سمان میں خوب ملاوت کر کے پیسے کماتا تھا ایک دن ہمیشہ کی طرح اکاش ٹوٹی پوٹی چیزیں کھٹھی کر رہا ہوتا ہے کہ اسے ایک برطن ملتا ہے ارے یہ برطن تو ایک دم نیا ہے چلو اسے میں اٹھا لیتا ہوں ہمارے گھر میں بیسے بھی برطن کم ہیں ہم اسے دو کر اچھی طرح صاف کر لیں گے تو یہ ہمارے کام آئے گا اس طرح وہ اس برطن کو اٹھا کر گھر لے آتا ہے اور اسے اچھی طرح صاف کر کے گھر میں ایک سائیڈ پر رہ کر اس میں کچھ آٹا ڈال دیتا ہے اگلے دن وہ کام پر جاتا ہے لیکن اسے کوئی بھی ٹوٹی پوٹی چیز نظر نہیں آتی تو وہ شام کو ویسے ہی اپنے گھر واپس لوٹ آتا ہے اور سوچتا ہے آج تمہیں کوئی بھی پیسہ نہیں کما پایا آج میں کیا کھاؤں گا اوہ ہاں یاد آیا کل میں نے کچھ آٹا بچا کے رکھا تھا اسی سے آج کا گزارہ ہو جائے گا یہ سوچ کر وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اس برطن میں تھوڑا سا آٹا بچا ہوا ہے اس کی روٹی پکا دو لیکن جیسے ہی اس کی بیوی اس برطن سے آٹا نکالنے کیلئے جاتی ہے تو وہ دے کر حیران ہو جاتی ہے کہ وہ برطن آٹے سے بڑا ہوا ہے وہ یہ ساری بات آ کر اکاش کو بتاتی ہے تو اکاش کہتا ہے یہ ضرور کوئی جادوی برطن ہے ہم اس میں کوئی اور چیز ڈال کر دیکھتے ہیں اس طرح کاش اپنی جیب سے کچھ سکے نکالتا ہے اور اس برطن میں ڈالتا ہے اور یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ اس کے سکے ڈبل ہو گئے تھے پھر اس برطن سے ایک تیز روشنی نکلتی ہے اور ایک بزرگ آدمی ظاہر ہوتا ہے وہ دونوں اس بزرگ آدمی کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں ارے ڈرو مت بیٹا یہ ایک جادوی برطن ہے تم لوگ جو بھی اس میں ڈھالو گے یہ برطن اسے ڈبل کر دے گا لیکن میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا اس برطن کا استعمال تم دن میں صرف ایک بار ہی کر سکتے ہو اگر تم نے ایک دن میں دوسری بار یہ برطن استعمال کرنے کی کوشش کی تو اس برطن سے ایک خطرناک بوت نکلے گا جو تم لوگوں کو اس برطن میں بند کر دے گا یہ کہہ کر وہ آدمی گائب ہو جاتا ہے پھر اکاش رول اس برطن میں کچھ سکے ڈالتا اور اس برطن سے ڈبل سکے نکلتے اس طرح اکاش دیکھتے ہی دیکھتے کافی امیر ہو گیا تھا دوسری طرف اسلم اکاش کے بدلتے ہوئے حالات دیکھ کر بہت ہی حیران تھا اس کے پاس تو خرچنے کے لیے پیسے ہی نہیں تھے لیکن آج گل اس کے پاس بہت پیسے ہیں یہ پیسے اس کے پاس کہاں سے آئے ضرور اس کے ہاتھ کوئی بڑی چیز لگی ہے میں آج رات کو ہی دیکھتا ہوں کہ اس کے پاس کیا چیز ہے اس طرح رات کو چوری چوری اسلم اکاش کے گھر جاتا ہے اور چھپ کر دیکھتا ہے کہ اکاش نے کچھ سکے اس برطن میں ڈالے اور اس برطن سے ڈبل سکے واپس نکال لئے یہ سب دیکھ کر اسلم سمجھ جاتا ہے کہ اس برطن میں جو بھی چیز ڈالو وہ برطن اس کا ڈبل کر کے واپس کر دیتا ہے پھر اسلم اکاش کے گھر سے اس برطن کو چرا کر اپنے گھر لے آتا ہے آخر مجھے یہ برطن مل ہی گیا اب اس سے میں بھی اپنے پیسوں کو ڈبل کر کے بہت ہی امیر ہو جاؤں گا جلدی سے میں اس میں اپنے سارے پیسے ڈال دیتا ہوں اس طرح وہ اپنے تمام پیسے کٹھے کرتا ہے اور اسے برطن میں ڈال دیتا ہے جس سے اس کے پیسے ڈبل ہو جاتی ہیں اور وہ یہ سب دیکھ کر بہت ہی خوش ہو جاتا ہے اور اپنی بیوی کو آواز دیتا ہے کہ با کر آؤ اس کی بیوی با کر آتی ہے اور گلتی سے اس کا پیر فسلتا ہے اور وہ اسلم سے ٹکراتی ہے اسلم اس برطن میں گر جاتا ہے اور اس کی بیوی دیکھ کر ہیلان ہو جاتی ہے کہ اس کے سامنے دو اسلم کھڑے تھے ارے یہ کیا ہو گیا ان میں سے میرا شہر کون ہے وہ اسی پریشانی میں ہوتی ہے کہ اس برطن سے دوہا سا نکلتا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ یہ دیکھ کر ڈر جاتی ہے کہ اس کے سامنے ایک بہت ہی خوفناک بوت تھا ہا 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 تم نے اس برطن کو دو بار استعمال کر لیا اب میں تم دونوں کو نہیں چھوڑوں گا تم دونوں کو اس برطن میں بند کر دوں گا ہا 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 یہ کہہ کر بوت ان دونوں کو اس برطن میں قید کر دیتا ہے اس طرح ان دونوں کو اپنے لالچ کی سزا مل جاتی ہے اور دوسری طرف اکاش ان پیسوں سے ایک کاروبار شروع کرتا ہے اور خوب ترقی کرتا ہے جاتی ہے